تو اب یہ ٹوپیک ہے ہمارا the cause of tooth decay decay کا مطلب ہے سڑکے خراب ہو کے ختم ہو جانا کالا ہو کے ایک دم برباد ہو جانا and it's prevention اس کا علاج اس سے بچاؤ tooth decay refers to erosion of enamel. enamel ہوتے جو white color کی آپ کی لیئر چڑھی ہوئی ہے نا یہ enamel ہے کبھی بھی اندر کی چیز کو نقصان پوچانا زارسی بات ہے پہلے پہلے شروعاتی چیز جو سامنا آئے گی اس کو نقصان پوچانا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے زارسی بات ہے آپ نے لینا اس کی حفاظت نہیں کری کچھ میٹھا وغیرہ کھایا آپ نے اور کھانا جو دانتوں میں رہ گیا ہے اس کی وجہ سے پھر enamel پر ٹیک ہوتا ہے enamel کے بعد پھر dentime پھر پول پھر اندر تک جاتا ہے اور پھر وہ بہت خطرنا ہو جاتا ہے وہ ممو کا cancer ہو سکتا ہے آپ کو پائری ہے ایک بہت زندی بیماری تو tooth decay refers to erosion of enamel. erosion کہتے ہیں ٹوٹنا enamel ٹوٹ جاتا ہے and dentime its major reason is dental plaque plaque ہوتا ہے yellow yellow color plaque which is sticky substance چپکنے والے substance which consists of food remains food remains کھانے کے بقائد سے دے جاتا ہے plaque بن جاتا ہے mucus یہ بھی گمی substance ہوتا ہے mucus and bacteria the plaque develops as a hard layer over teeth the plaque develops plaque جو بنا لیتا ہے ایک hard layer بنا لیتا ہے over teeth teeth کے اوپر due to not brushing or improper brushing of teeth after each meal ہر کھانے کے بعد آپ جب دانت صاف نہیں کرتے ہو اور میں آپ کو بتا دوں یہاں پر یہ food بھی لکھ سکتا ہے each food یہاں پر میل اس لئے لکھا ہے میل کہتے ہیں گوش والے کھانے گا جب آپ کبھی بھی میں نے نوٹ کیا گوش والا میں نے کھانا کھایا ہے مجھے میں نے کلی وغیرہ کڑلی مجھے لگایا کہ دانت صاف ہو گا ہے نہیں جب صحیح سے جو میں نے کہا تھا نا اس کے flaws آتے ہیں دراز پر اس کے flaws ہوتے ہیں flaws یا دھاگے سے یا پھر آپ تیلی سے جب ہر سراخ میں مارو گا تو آپ کو ذرے نکلیں گے پوش کے must نکلیں گے اپنے گھر کھایا تو وہ سڑتے ہیں میں نے جو ہے ایک ڈینٹس سے پوچھا تھا کہ بھئی میٹھا کھانے سے دانت خراب ہوتے ہیں بھولے میٹھا کھانے سے دانت خراب نہیں ہوتے ہیں جتنا مرضیاں کا ہیں دانت خراب ہوتے ہیں کھانا رہ جاتا ہے کھانا رہنا نہیں چاہیے اس کو آپ کو ساکھ کرنا ہے تو ایچ میل کے بعد آپ کو دانت خراب کرنے اور کھلی ضرور کرنے ہیں اور یہ سنت بھی ہے تو ایٹ ڈیولپ ڈیو ٹو ایٹنگ ٹو مچ سویٹس سچ از کینڈیز چوکلیٹ یہ چیزیں بھی آپ کھاتے ہو تو میٹھے سے کچھ نہیں ہوتا وہ رہ جاتی ہیں اور پھر بیکٹیریا کیا کرتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو رہ گیا دیکھو ایک بات ہے کمرا بالکل ساف ہے مکھیا آئیں گی نہیں آئیں گی آپ یہ میٹھی کوئی چیز لگا چیٹیاں بھی آئیں گی مکھیاں بھی آئیں گی ایسا ہی ہے نا سافائر آپ کو فینائل شہر چیز کی آئے گی نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر جو چھوڑا ہوا کھانا ہے آپ کو دانتوں کے درمیان رہ گیا اور چوکلیٹ کے ٹریسیز ہیں بیکٹیریا فیڈ آن لیفٹ آور سویٹ جو اس کو کھاتا ہے اپنا خزلہ بار نکالتا ہے یا کنورٹ کر دیتا ہے بیکٹیریا اس کو ایسیڈ میں اور ایسیڈ تو چیز کو خراب کرتی ہے ایسیڈ بنا دیتا ہے گریجویلی ایسیڈ ہے وہ بار بار کیا کرتا ہے دیسٹوائی دا انیمل فارمین کا کیاوٹی کہتے ہیں آپ کو کیاوٹی ہو گئی کیاوٹی ہو گئی آپ کو یہ ڈائگرام دیکھائی ہوئی یہ دانت ہے یہ دانت کے بیچ میں ایک لائن ہے یہ دیکھو آپ یہ کھانا لائن سے یہاں اندر چلے گیا پھر یہ ایسے پھز گیا اور پھر یہ دیکھو توٹ دکے ہو گیا دیکھو آپ توٹ دکے ہو گیا اس کے بعد اس کی پریونشن کیا ہے اگر آپ نے دکے دانت کو اگنور کر دیا وہ جو خرابی ہے وہ جو ٹوٹنا کا پن ہے وہ پینٹریٹس دیپ اندر تک چلے جائے گا گھوز جائے گا اندر تک چلے جائے گا دنٹائن دنٹائن ایک لیار ہوتی ہے اس کو خراب کرے گا this enable bacteria to infect pulp اب یہ بیکٹیریوں کو بتایا گیا مطلب اس کاویل بنایا گیا بیکٹیریوں اور اندر جائے پلپ میں اور پھر انفیکشن پیدا کرے this result tooth egg دانت کا درد ہوگا آپ کو اس کے بعد and tooth is gradually destroyed اور آپ کا آخر کار پورا تباہ ہو جائے گا دان tooth decay can be reduced by cutting down tooth decay سے اگر آپ بچنا چاہتے ہو اس کو کم کرنا چاہتے ہو تو آپ کے اگر اگر وہ cutting down sugar diet میٹی چیزیں کھانا بند کر دو and proper brushing with a floret tooth floret کہتے ہیں نمک ٹھیک ہے نا تو آپ کے tooth face میں نمک ہونا چاہیے کھلی وغیرہ proper کرو تو پھر آپ کا کام سہیو جائے